اسلام علیکم جی آج ہم موجود ہیں جعوید میعداد کے ساتھ اسپورٹ آئیپ پہ اور ہم جعوید میعداد سے سوال کریں گے کہ کس طریقے سے پاکستان کی اکانومی جاری ہے جیسا کہ آج ڈالر اپنی بلند ترین سطح پہ پہنچا ہے ملک کی تاریخ کی ٹوٹ سکٹری کروس کر لی ہے تو جعوید میعداد نے بھی اتنے رن بنائے تھے تو جعوید میعداد صاحب آپ یہ بتائیں اکانومی کہاں جاری ہے ملک کے حالات کہاں جارہے ہیں اصل جو آپ جن لوگوں کے ساتھ کنیکٹیٹ ہیں وہ ہے غریب طبقہ پاکستان کا وہ غریب طبقے پہ کیا اثر پڑ رہا ہے اس مہنگائی کا اس کو تو نہیں پتا سیاست کا اس کو تو نہیں پتا ڈالر کا لیکن جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے جب آٹا نہیں ملنا ہوتا جب بلی نہیں آ رہی ہوتی جب پانی نہیں آ رہا ہوتا گیس کا یہاں پہ شورٹ فال شروع ہو گیا ہے تو وہ غریب جو ہے وہ پیسرا ہوتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو کس طریقے سے ہم بہتر کر سکتے ہیں کمال سب سے پہلے تو یہ میں سن کے مجھے ویسٹ انڈیز یاد آ رہا ہے ویسٹ انڈیز میں ایک جگہ تھی گایانہ گایانہ میں پتہ نہیں کتنے ہم ہم بل جو پے کر رہے تھے ایک ایک آدمی لاکھوں میں کر رہا تھا چالیس ملت تین لاکھ ڈالر چال لاکھ ڈالر سب نکلائے ہیں مگا پتہ چلا کیا بنا ہے دو ہزار ڈالر ایک ہزار پانچ ہزار اس طریقے اتنے ڈی ویلیو تھا اور مجھے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مطلب یعنی کہ بلیو می پیسے اتنے تو لاکھوں میں رکھنا پڑتے تھے چائے پیدا ہم لاکھوں میں پیسے دے رہے ہیں اتنا ڈی ویلیو وہاں پر ہوئی بات ہے اور وہ مجھے پتہ ہے کہ وہ حالت کیسی ہوئی تھی وہاں پر سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ گایانہ یہ الگ کنٹری ہے یہ کریبین میں آتی ہے وہاں ٹیس میں چیز ہوتے ہیں اور وہاں جب ہم گئے تھے تو یہ اور تو آج وہ چیز مجھے یاد آ رہی ہے کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے وہ وقت آیا ہے تو میں کہتا ہوں کہ بڑی مشکل ہو جائے گی جس طریقے سے میں ڈالر کو دیکھ رہا ہوں کہ اس کے کتنے پیسے جو روپیز میں کہاں جا رہے ہیں یہ تو دوسری رفت ہے اسی لیے میں نے ابھی یہ ایک سکیم میری ہے جو میں کہتا ہوں کہ اللہ کرے گا انشاءاللہ میں نے سٹارٹ تو کی ہے میرا مطلب بالکل عظم ہے میرا کہ میں اس کام میں ضرور کروں گا کہ جیسے میں نے پوری دنیا میں اپنی یہ کلپ چلائی کہ میں پوری دنیا میں اپنے بھائیوں سے کہوں گا کہ ایک ڈالر پر مند دینا یہ اس کی میں اس لیے کہنا تھا کہ آج جو حالت پہ حالت دیکھ رہا ہوں وہ نہ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے مگر مجھے گیا نا یہ چیزیں دنیا میں گھما ہوں تو ساری دنیا کا مطالعہ کیا ہے کہ کونسی کنٹری میں کیا تھا کونسی کنٹری میں کیا تھا وہ کیوں اتنے خوش مجاج تھے خوش آل تھے ساری چیزیں تھی ان کے پاس کسی کو کوئی فکر نہیں تھی اور کورنمنٹ یعنی کہ امیر ہوتی تھی آپ ہم دنیا میں جا بھی گئے تو واقعی یہ ہے جیسے آپ نے سوال کیا اس کا بہت سیریسلی پاکستان کے جتنے بھی پولیٹیشنز ہیں وہ پولیٹکس اپنی جگہ مگر بیٹھ کے اس کا ایک سلوشن نکالنا پڑے گا برنا یہ چیز جو ہے جوں جوں آگے ڈیویلیو ہوتا جائے گا ہر چیز باہر ہوتی جائے گی آپ کا کرز کان سے کان چلا جائے گا اور ہم پہ نہ کرنے والے ہو جائیں گے اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ایسا ہو تو لوگ جو ہیں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے نا وہ کس پہ اٹک کریں گے تو میں آج پھر یہ ہی کہتا ہوں اپنے پاکستانی بھائیوں کو کہ ایک تو یہ ہے کہ جی میں تو جیسے میں نے پہلے بھی یہ کہا کہ نیشنل بینک میں کہا ہوں اس کے علاوہ پوری دنیا میں جو بھی ہیں جو دے سکتے ہیں کنٹیبیوٹ کر سکتے ہیں ہم نے اپنی ٹیم کو اپنی ملک کو اور اپنے لوگوں کے لئے کرنا ہے کچھ بھی چاہے وہ اس طریقے سے کر رہے ہیں چاہے ہم لوگوں اپنے لوگوں سے بھیق مانگنا کوئی شرم کی بات نہیں ہے میں نہیں سمجھتا اگر مجھے پواپلم ہے میں اپنے بھائی سے کیوں نہیں مانگوں اس میں کونسی بڑی بات ہے میرا بھائی بھی اگر دے سکتا ہے تو بھائی نہ کونسی بھائی جو مجھے ڈکٹیشن ملے گی بھائی زیادہ خطرناک ہے بنیس بھائی کے اپنے لوگوں سے تو میں ابھی بھی امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ویڈی سون میں نے کونس کھلوانا اور جیسے میں نے کہتا ایک ڈالر پانس دے دیکھنے کیا ہوتا ہے تو میں اس وقت مخاطب ہوں ہمارے اور سیس بھائیوں سے کہ آج دیکھیں یہ چیز پاکستان کی آگئی ہے اور اللہ نہ کہے اور میں نے آپ کو اپنا ایک تجربت پر بتا دیا ہے کہ تو آلڈی ڈی اپتہ نہیں بیشنیز میں سوائے بابیڈر دیکھنے جگہ باقی گیا نہ جگہ پہنا انفریشن ہے بھائی ڈالر کی کتنے ڈالر وہاں کے ملتے ہیں تو وہاں ہمیں احساس ہوا تھا تو آپ نے اچھا کوئیشن کیا اور میں اس پہ بلکل آپ جاویش صاحب بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ملک کے حالات تو اکانومی کے حالات بہت برے ہیں اور جس صحیح سے آپ نے ایکزامپل دی ایسا آہ ویسٹرن ڈیس کی اس صحیح سے بے شمار اور ملک ہیں جہاں پہ یہی اقوائستان میں بھی ریسن کی یہی حالتہ لیکن ابھی تھوڑی اکانومی پاکستان سے بہتر رہے ان کی کرنسی اصل آہ دیکھیں ہمارے آپ نے جس صحیح سے بتایا کہ ہم بھیگ پہ بھیگ مانگے آ رہے ہیں پہلے ایشن ڈیویلپنٹ بینک کے پاس آتا ہے پھر آئی ایم اکھ پاس آتا ہے پھر ان سے نہیں ہوتا تو سعودی عرب چلے آتا ہے پھر چائنا چلے آتا ہے پھر ہم لوگوں کے پیسے لے کے ہم پیسے نہیں بنا رہے ہیں ہم اپنے لوگوں کو امپاور نہیں کر رہے ہیں ہم اپنے ملک میں انڈسٹریز نہیں کھڑی کر رہے ہیں ہم اپنے ملک کے عوام کو اچھی ایجوکیشن نہیں فرام کر رہے ہیں یہ یہ بیسک وجہ ہے یا ہماری وجہ صرف دیکھیں اس میں کیا کرنا پڑتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک سسٹم بنانا پڑے گا دینا پڑے گا ہمیں کوئی نہ کچھ ایسی ریلیو دینی پڑے گی کہ جیسے ٹیکس ہے ٹھیک ہے آپ یہ لگا لیں آپ ہمیں دو پسند ٹیکس دینا ہمیں یہ دینا ہمیں یہ دینا یہ بیٹھ کے بن سکتی ہے کیونکہ لوگوں کو آپ نے لے کے آنا ہے اور آپ نے اپنی اینا ماشی جو اے نا اس کو اٹھانا ہے تو اس کا ذریعہ تو یہ ہی ہے کہ آپ نے give and take کرنا ہوگا کچھ گفت کچھ والا حساب تو اس کے اوپر یہ ہے کہ بنیز باست آپ تھرٹی پرسند پہ چلے جائیں ٹوئنٹی پرسند پہ چلے جائیں وہ impossible ہو جاتے ہیں اور پھر ہمارے ملک میں ایک اور میں کہنا چاہتا ہوں جو میرے حساب سے کہ ہاں ہمیں کیا کرنا چاہیے اب ٹیکس ہے نا آن ڈی سپورٹ لگا رہے ہیں لاکھ پہ ہزار روپے دے دے گا ہر آدمی میں جب کلکولیشن پہ جاتے ہیں یئر میں تو آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ آپ یعنی کہ دے نہیں سکتے تو ہمیں یہ سوچنا میں ہوں تو میں یہ سوچوں کہ میں پاکستان کو میری میری اپنی جتنی عقل سے دنیا جانے ہے آپ سٹریٹ فاروٹ کر دیں کہ ایک ہزار ایک لاکھ اگر جس کا ہے وہ دو ہزار دے دے ٹیکس اس میں کلیکشن دو ہزار تو ہوگی اندر پرسنٹ اور لوگ کھل کے دیں گے اس کو کیلکولیشن کریں مگر آپ نوئنگ پاکستان کی سچویشن کو اب اگر اس پر اس طریقے سے ٹیکس ہوگا تو لوگ میں نہیں سمجھتا ہے کہ پھر یہاں وہ باہر چلے جائیں گے اور پھر آپ کو پتہ کہ یہ تنگ بھی کیا جا رہا ہے تنگی بھی ہوتی ہے پھر آپ آپ کو زٹر بھرنے ہوتے ہیں پھر یہ ہوتے تو پھر آپ کا پیسہ جو ہے دوسری جگہ بھی چلا جاتا ہے جس کے وجہ سے اگر وہی پیسہ جس اپنا لون دینا ہے وہ پاکستان کو دے سکتا ہے مگر جب آپ نے یہ چیزیں کی ہیں تو وہ کئی اور دیکھے اپنی جان بچاتا ہے اور یہ فیڈ بول رہا ہوں میں ہر آدمی بچاتا ہے یہاں پر یہاں تو یہاں تو شورٹ کٹ دیکھا جاتا ہے تو شورٹ کٹ والوں کو بھی صحیح ہونا پڑے گا برابہ رہنا ٹیکس لیں جو لینا چاہیے اور وہ وہ لوگ کی یہ نا ٹیکس جو ہے اپنے ملک کو دیں ساری دنیا میں یہ سسٹم ہے ہم نے سسٹم دوسرا کیا ہوا ہے اور آج آہستہ 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 خدانہ بلکل چلا گیا اب آگئے ہم اس چیز پہ لون بھی چڑ گیا ہے ہمارے اوپر کوئی دے نہیں رہا کوئی کچھ نہیں کر رہا اب سب پریشان ہوئے ہیں اب کیا کریں گے ہمیں سب کو میں ابھی بھی جتنے پولیٹیشنز ہیں ہمارے جو بھی ہیں بھل جاؤ اس وقت مل بیٹھ کے ایک سلوشن نکالو کے اس ملک کو کس طرح ساری پولیٹیشن پارٹیز ایک پلیٹ فرم پہ بیٹھ ہے اور پہلے ملک کے بارے میں بات کریں کہ ہمیں اس ملک کے لیے کیا کرنا ہے یہ بات کی بات ہے کہ آپ الیکشن لڑو یا یہ لڑو مگر ایک اچھا میسیج ہے یہ کہ اٹلیس پاکستان کہ ہماری پولیٹیشن جنہوں نے ملک کو چلانا ہے آج وہ اکھٹا ہو کے کوئی نہ کوئی ملک کے لیے ایک اچھا حل نکال رہے ہیں اور پیار محبت میں کیونکہ پاکستان ہے تو سب ہیں اگر پاکستان نہیں ہے تو سب روڑوں پہ ہوں گے اور یہ پارٹی بھول جاؤ لوگوں کو اپنی پڑی ہوگی یا پارٹی کی پڑی ہوگی آج یہی وقت آ رہا ہے تو ہم پارٹی کو مانتا ہے موں سے جو جو الفاظ دے رہا دے رہا ہے تو یہ بھی آیا ہم نے اس کو بھی دیکھ لیا وہ آیا ہم نے اس کو بھی دیکھ لیا وہ پارٹی آئی تو ہم نے اس کو بھی دیکھ لیا یہ ہی ہو رہا ہے نا ابھی تک کوئی ابھی تک اسٹیبلیٹی ایسی پارٹی نہیں ہے کہ یہی پارٹی ہے یہی تین چار دفعہ آتے گئے سب آج تک اوپر آپ گئی نہیں ہے سیبلیٹی دین نہیں ہے عوام امیر ہو گئی ہے لوگ امیر ہو ہیں مل غریب پہ غریب ہوتا آ رہا ہے مجھے اتنی تو نولیج ہے مجھے پتہ ہے میں دیکھیں یہاں پہ جاند صاحب آپ نے عوام کی بات کی عوام کا ایک طبقہ امیر ہوا ہے عوام پوری امیر نہیں ہو یہ ملکی عوام عوام کا ایک طبقہ ہے جو امیر تھا وہ امیر سے امیر تر ہو گیا ہے بلکل پرسنٹیج ہوتی ہے ہر دنیا میں ایک پرسنٹیج ہوتی ہیں دو تین ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا پاکستان میں سے دو پرسنٹیج ہے ایک ہے امیر اور دوسری ہے قریب بیچ میں ہمارے میڈل جو طبقہ تھا نا وہ ختم کر دیا ہے میڈل کلاس بچہ رہا فستا ہے وہ میڈل کلاس ہر چیز پہ کر رہا ہوتا ہے نا ہے اوپر والا کچھ نہیں نیچے والا کچھ نہیں سارا وہ جو ہے وہ میڈل کلاس پہ آ رہا ہے تو میڈل کلاس فستا ہے ہر چیز وہ دے رہا ہے بچہ رہا تو اس کی مطلب contribution ٹوری نہیں ہو رہا تو پھر ہم اسی position پہ آئیں گے نائنٹی پرسنٹ کم سے کم وہ position ہونی چاہیے تو ٹین پرسنٹ کو آپ سمال لیں گے ٹوینٹی پرسنٹ پرسنٹ کو سمال لیں گے مگر ٹوینٹی پرسنٹ صحیح اور ایٹی پرسنٹ کو سمال لنا impossible اسی لئے جن کے پاس مال جندوں رہے ہیں وہ بھار نکل رہے ہیں کہ یہاں تو اپنے حظر نہیں آ رہا اپنی جیب سب تو دینا پڑے ہوں ہمیں کرنا پڑے گا تو بھائی لوٹ اپنی زندگی بھار کمائے یہ نہیں ہے میں پاکستانیوں کو کہتا ہوں یہ ہمارا ملک ہے مہتوانی ہے وہاں بھی جاؤ گے تو چھوڑ جاؤ گے تو کون لے گا تو اٹلیس پر فیرد کریں کہ اس ملک نے ہمیں سب کچھ دیا آج نہیں بھی ہے کوئی بات نہیں مگر اس ملک کی مٹی کو ہمیں مٹی دیں گے تو یہ جذبے ہونے چاہیے یہ سوچ جب تک نہیں آئے گی اور ایک دوسرے کو ہیلپ کرنے کی بات نہیں ہوگی اور سیکنڈ نہیں کریں یا سیکنڈ کوئی کرتا ہی نہیں کہ آپ صحیح کر رہا جب تک پولیٹیشن ایک آدمی ہے اور نو آدمی پارٹی ہیں جو وہ کنڈیم کر رہی ہوتی ہے یا کسی دنیا میں نہیں دیتا میں یہ ایک ہم نے روایت بنا لی ہے تو اس لیے میں کہتا رہا ہوں کہ اس ملک میں دو یا تین پارٹیوں سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے تاکہ ہر پارٹی کے پاس enough public ہوگی enough پیسہ بھی ہوگا enough ہر چیز بھی ہوگی اور مجھے تو خوف آ رہا ہے پتہ یہ آج جو ٹی وی برابط دیکھتا ہوں میں میری نظر ہر چیز پہ ہے الحمدللہ چیز صحیح سے کہ جیسے میں نے آپ کو کہا تو مجھے تو بھارٹ مول کے آدھا رہا ہے جو مجھے سن رہے ہوں گے جو ہم آدھے ساتھ ٹور کیا ایماران گھام کما جا رہی ہے یہ میری بار سمجھ آئے گی تو اللہ رحم کرے اور ہمیں مل کے افرٹ کرنی پڑے گی اس وقت بھول اس وقت صرف ایک نام ہو پاکستان we want to build the country ملک ہے تو ہم ہے ہمیں بھی دینا نہیں ہمیں کیا کرنا ہے پھر تو یہ جذبہ لانا پڑے گا اور میں سب کو کہتا ہوں کہ جذبے سے بہت چیزیں بن جائے جی یہ بات تو حقیقت ہے جیسے ہی جاوید صاحب آپ کی خدمات ہے پاکستان کرکٹ میں اور پاکستان کے لیے آپ ہمیشہ برچڑ کے آگے اس طریقے پاکستان میں ایسے قدردان نہیں آئے ایسے سیاستدان اگر عوام آپ کو محبت دیتی ہے اور عوام آپ کو چاہتی ہے آپ کے پاس آتی ہے اپنی شکایات لے کے آپ کو اپنا ہمدرد سمجھتی ہے تو ان ڈیٹران کو بھی سمجھا چاہیے کہ آپ کو کوئی ایسی اپورچونٹی یا ایسی پوزیشن دے جس میں آپ سسٹم کو صحیح کرنے میں اپنا رول پلے کر سکے اپنی نیت میں نے تو ایک چیز کی اور میں بالکل لگ گیا ہوں میں ساری انکوائری کر رہا ہوں کیا ٹیک سے وہ چیز ہو سکتے کہ ون ڈالر میں دنیا میں اپنے جتنی میری سمجھ ہے میں انشاءاللہ کرنے کے لیے تیار ہوں میں کر ہی رہا ہوں میں نے بلکہ آپ نے دیں گے اس سے پہلے میں نے جو کلپ چلائی تھی وہ اس لیے چلائی تھی مجھے مجھے کلپ کا شوق نہیں ہے کہ میں مطلب کیا مطلب کچھ کہ نہ مجھے پیسے کا شوق ہے نہ میں پیسے لیتا ہوں نہ کچھ نہیں یہ نہیں یہ لوگ تو بناتے ہیں کہ یہ مجھے یہ نہیں ہے حالانکہ میرا چینل بھی مگر میں نہیں کہتا مگر جب ٹائم آتا ہے جب میں سمجھتا ہوں میرا دل جو ہے نا دل میں جب وہ چیز آتی ہے کیونکہ میں اپنی لائک میں فائٹر رہا ہوں میں نے اپنی پرکٹ سولہ سال کی عمد سے ستہ سال سولہ سال کی عمد پاکستان کو میں نے کھیلا اور پودی دنیا میں نام کمائے تھا تو میرے اندر وہ جذبہ وہی سپیٹ رہتی ہے کہ مجھ سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں دیکھے جاتی میرے دل کرتا ہے کہ کسی طرح سے ہیلپ کر دو کچھ نہیں تو اپنے ورڈ میں اپنے الفاظوں سے ہی کچھ اس کو مورالی اس کو مطلب کچھ کروں میں تو اس وقت جس طریقے سے سب حالت غریب بالکل آپ جائے اب یہ ہسپیٹل دیکھیں لوگوں کے بعد دبائی نہیں ہے کیا مطلب رائی رونا آتا ہے اور کچھ نہیں اس وقت ہے اور جس طریقے سے بے حالت تو حالت سے ہمیں لڑنا پڑے گا اور اس لیے میں نے کہا کہ یا ایک اپنی لاکھ روپے والا ہزار دے دے اس طریقے سے نا دنیا میں بھی انہیں اپیل کی ہے یہ اللہ کرے کہ تھوڑا ہٹ ہو جائے سمجھ آ جائے تو اس کے لیے کچھ چانسیز ہیں کہ انشاءاللہ کر سکتے ہمارے پولیٹیشن کو بھی آپس میں بیٹھ کے پہلے ملک کی سوچ لو چاہے میں آج وہ ہوں میں آج رول کر رہا ہوں ٹھیک ہے مگر حالت ہی ہے سب بیٹھ کے آپس میں ہمیں ملکے بیٹھنا کوئی بری بات نہیں ہے ہر آدمی اپنا اپنا view دے کیونکہ party ہے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بیٹھری کی طرف چیز ہے اچھا پھر اس سے کیا ہوگا جب یہ مل جائیں گے تو پوری دنیا میں لوگ مل جائیں گے کوئی یہ نہیں کہہ گا میں پیپری ہوں کوئی نہیں کہہ گا میں نون ہوں کوئی نہیں کہہ گا میں امنان party ہوں میں وہ نہیں کہہ گا اس وقت ایک ہونا پڑے گا اگر ایک پاکستانی ہم ہو کے اس ملک کیا ملک کو بہت آگے لے جا سکتے یہ میرا اپنا ہے کہ سب چیزیں بھول کے ہر آدمی کو ابھی اس ٹائم پر فوکس کرنا ہے چاہے پولیٹیشن ہے چاہے وہ پولیٹیشن کا جو لیڈر ہے ان کو ان سب کو بیٹھیں اور پلیز آپ پر میں پیار محبت سے پہلے اس کا سوچیں کہ ملک ہے تو ہمیں تو آؤ مل کے ہم کیا کریں تو آپ کو سب کو مل کے میرا ایمان ہے کہ کوئی نہ کوئی strategy آپ کی سب اتنی اچھی بنے گی کہ انشاءاللہ کہ پاکستان کی جو اٹھنے کے chances ہیں وہ ہو سکتے اور اسی لیے میں نے وہ جو ون ڈالر ون ڈوپیز یہ والا جو کیا ہے کہ اس کو target میں جیسے نہیں کیا اور میں try کر رہا ہوں کہ try کرنے میں مجھے کوئی نہیں کہ میں at least کیونکہ جب پوچھا جائے گا اوپر بھی پوچھا جائے گا اتنی دولت تھی لوگ بھوکے مر رہے تھے سمجھ نہیں آئی تھی کیوں کیوں نہیں سمالا میری یار میرے کہنے والے تم اللہ کو مان تو وہ بھی میرے اللہ کو ماننے والے تھے اس کا اسلام ہی اس میں بہت خطرناک چیزیں ہیں آپ حساب ہی نہیں دے سکیں گے ایسے ایسے حساب آئیں گے ہر چیز کا حساب دینا ہے ہم تو اس چیز سے بھی چیزوں سے ڈرتا ہوں بھائی اور اس محل محل میں بیٹھتا ہوں ما شاء اللہ فکروں کی محل میں وہ ہمارے لئے کیا کریں آپ سب تصور نہیں کر سکتے تو ان ابھی بھی جو ہے ان لوگوں کی مجھے لگے ہوئے ہیں سب لگے ہوئے ہیں رائے کب سے ان کی فریادی ہے بلکل جاوید صاحب جو فکر آپ کے لئے جو درد آپ نے اس ملک کے لئے رکھا ہے وہ تو آپ ہم نے دیکھا ہے آپ نے میدانوں میں بھی پروف کیا ہے اپنیدانوں سے باہر بھی اس ملک کے لئے ہر جگہ کامیابی کامرانی اور آہ ایمانداری کے جھنڈے گاڑیں تو اللہ آپ کو اس منزل میں بھی کامیاب کرے جو آپ نے ابھی پلان کیا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ بلکل جیسے میں نے کہ آئی ہوپ کہ میں اس کا لوگوں سے پبلک سے ریزل چاہتا ہوں کہ کیا ریڈی یس یا نو اپنین آپ چاہ رہا ہوں میں اور اس طریقے سے میری جو اسکیم ہے میں وہ بنا رہا ہوں اور انشاءاللہ جیسے میں نے کہا اور خاص ہو اوورسس پاکستانیز تم ہمارے بھائی ہو آپ کو ایک دو ڈالر پانچ ڈالر دینے میں فرق نہیں پڑے گا اپنے بھائیوں کو دینے کے لئے اور وہی اسکیم میں نے اٹھائی ہے کہ اللہ کرے کہ وہ ایک اچھا بن جائے میرا اکاؤنٹ کھل جائے اکاؤنٹ اتنا اوپا نو اس میں ہر آدمی کنٹیوبوٹ کرے ڈس ڈالر مجھے نظر آ رہا ہے ونہا آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کو انٹرس اتنا دینا پڑے گا کہ ہمیں پروبلم ہی ہمیں تو ابھی اس وقت کوئی ڈونیشن دے ہم اس لیول پہ ہیں بیرد زہن میں وہ یہ چیز آ رہی ہے اللہ نہ کرے کیونکہ ایسی چیز نہ ہو مگر لازم آتا ہے کہ میری ایک عمر ہے میں دنیا میں گھومتا پھرتا رہوں میں نے ہر جگہ دیکھا ہے تو اب جیسے آپ نے کہا کہ واقعی اور ہم میں اپنے پولیٹیشن کو پلیس آپ لوگ ایک جگہ بیٹھ جاؤں بیٹھ کے پولیٹکس کرو مگر اس وقت اس ملک کو آپ بیٹھ کے ڈسکس کرو کیونکہ تم نے بھی آنا ہے میں نے آنا ہے اس نے آنا سب نے آنا ہے ایک نہ دن اس وقت ٹائم ہے سپورٹ کرنے کا ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہے کہ پاکستان اس وقت کیا چاہ رہا ہے ملک ہمارا کیا چاہ رہا ہے ہم اپنے عوام کے لیے کل آپ کی بھی پارٹی آ جائے گی آپ بھی عوام کا سوچ رہا ہوں دوسرے سارے لوگ عوام کا سوچ رہے ہیں تو بھائی جان میں آپ پارٹی کے جتنے بھی سربراہ ہیں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیس اس وقت پاکستان نیڈ پاکستان پیپل نیڈ یو کہ آپ پلیس بیٹھ کے کوئی سلوشن نکالو یہ بھول جاؤ ایک دوسرے کو کرنے کا کہ وہ پارٹی یہ پارٹی کوئی تو پارٹی آئی کی ضرور مگر پارٹی کو جب تک کوئی سپورٹ نہیں کرے گا ملکہ نہیں کروگے تو کوئی ایک پارٹی اس ملک کو کوئی صحیح نہیں کر سکتی یہ میں باتا سکتا کہ یہ جو نظر آتا ہے اس وقت تو میری امید ہے انشاءاللہ مجھے بس ذہن میں جب آتا ہے تو میرا پھر لازمیت ایک جذبات نکلتے ہیں میں جذبات سے بول رہا ہوتا ہوں مگر بات جو ہے وہ میں بالکل اس لیول پہ کر رہا ہوتا ہوں کہ مجھے سمجھ اتنی ہے اور سمجھ آ رہی ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ آج کے جو میں نے آپ کے سامنے چیزیں رکھی ہیں عوام کو بھی چاہتا ہوں فوس کریں اسی طریقے سے اپنے اپنے لیڈروں کو جو پی پی والے ہیں نون والے ہیں نان والے ہیں سب کو اس وقت اپنے اپنے جتنے بھی ان کے لیڈرز ہیں عوام کو چاہیے کہ اپنے اپنے لیڈرز کو یہ پیغام دیں کہ یہ سٹ ڈاؤن ملک کو ہم نے بچانا ہے ملک اوپا لے کے جانا ہے چاہے تم لے جاؤ میں لے جاؤ یا کوئی بھی لے جائے تو ملک کے ہم لے کے چلتے ہیں اٹھا کے لیتا ہے آپ دیکھو پھر اس ملک میں آپ دیکھنا کہ ایک کسی یعنی اچھائی اور لہر جو آئی گئے گا ہاں آدمی جو ہے ایک ڈیفرنٹ تمہیں نظر آئے گا اس وقت ڈیفرنٹ نظر آ رہے ہیں اس وقت بٹے ہوئے ہیں تم وہ میں وہ میں وہ تو ذہن پاکستان جا رہا ہے اس پر پاکستانی کے ذہن ہی نہیں جا رہا ہے ذہن جا رہے تو جو پاور ہے وہ بھی جارے لگے گئے اور باقی جو ہیں وہ دیکھ رہا ہے اور پیچھے سائز بھی ہو رہی ہے باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ بھائی میں تو کہتا ہوں کہ اگر میں ہوتا تو میں آج میں چھوڑ دیتا میں دیکھتا ہوں دوسرا آتا ہے کیا کرتا ہے تو حالت کو صدار دنے کے لیے اس وقت ہم بہت دیپ چلے گئے ہیں تو ہمیں مل بیٹھ کے بات کر کے اور ایک قوم ہو کے اور جتنے بھی جس پارٹی کے جو ورکر ہیں جو بورٹ دیتے ہیں ہم لوگ کو بھی اکھٹا ہونا پڑے گا اور اپنے لیڈر کو بھی بتانا پڑے گا کہ ہم مل کے پاکستانی یہ چاہتے ہیں اور اب وقت یہ آگیا ہے کہ ایک امبریلہ بن کے اور سب اس کے اندر آئیں اور اس میں بیٹھ کے اچھے مال میں بھول جائیں اس وقت پاکستان کا نظریہ پاکستان آپ کے ذہن میں ہو اور یہ امامی بیس کروڑ پچیس کروڑ عوام آپ کے ذہن میں ہو آپ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں کہ کیا سسٹم ہے کیا ہو رہا ہے اور کس ڈلل میں اس وقت ہم ہیں اللہ ہماری مدد فرمائے وہاں سے تو ملتی رہتی ہے مگر ہمیں بھی اب بڑھ چڑھ کر حصہ لینا پڑے گا کوشش کرنی پڑے گی اور جو ہم اپنی طرف سے contribute کر سکتے ہیں ایسے party ایسے individual اور پوری دنیا میں جو لوگ ہیں ہمارے پاکستانی ہم سب کو مل کر یہ کرنا پڑے گا بہت بہت شکریہ اور میں امید کرتا ہوں کہ باتیں جو میں نے کی ہیں کہ میری individual نہیں ہیں میں پورے پاکستان اور اپنے بھائیوں جتے بھی ہیں ان کیوں میں بچہ نہیں ہوں میں نے ما شاء اللہ بہت میری بھی عمر ایک اس لیول پہ ہے کہ جتے ہمارے اس وقت لیڈرز بھی ہیں ان سے بھی میرے تقریبان میں بھی آج اور میں بھی بھی ہوں رہی تو اللہ کرے گا انشاءاللہ قدم بڑھاؤ انشاءاللہ اوپر والا ہمارے ساتھ ہوگا اور ہم امید کرتا ہوں میں انشاءاللہ یہ جو میں نے بات کی ہے اس کو پوزیٹیو میں دیکھے گا پوزیٹیو میں سنیے گا اس کو نیگیٹیو میں نہ سنیے گا پوزیٹیو میں سنیں گے تو آپ کو کہیں نہ کہیں دل پہ یہ میری باتیں لگنگیزو خدافیز اللہ حافظ